بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامنے اور خصوصاً چکوال سے انوار الحق صاحب انوار الحق صاحب پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بارانی علاقوں میں مون کی کب تک کاسٹ کرنی چاہیے میری جان مون کی بارانی علاقوں میں پندرہ جولائی تک میں کہتا ہوں کہ آپ کاسٹ مکمل کر لیں اور کاسٹ جو ہے وہ کر وطر میں آپ کریں یہ آپ سے میری گزارش ہے اور لائنوں میں کریں تو زیادہ بہتر ہے اور کتار سے کتار کا فاصلہ ایک فوٹ یعنی تیس سینٹی میٹر رکھیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ آٹھ سے دس انچ رکھیں اور آپ کے لیے گزارش یہ ہے بارانی علاقوں کے لیے کہ آپ ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری ایس او پی یا پوٹاش کی کوئی جو ہے وہ بوقت کاسٹ آپ ساری کی ساری ڈالتے ہیں اور جہاں تک ہے بارانی علاقوں کے لیے وہ تو چکوال مونگ مل جاتی ہے سکس یہ کاسٹ کریں جب یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ کوئی دس سے بارہ کلو گرام فی اکڑ آپ اس کا بھیج استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اگر این اے آر سی سے یا کوشش کریں آپ کے چکوال میں جو باری ہے بارانی اگری کلچر ریسرچ انسٹیچوٹ وہاں سے اگر یہ نائٹروجن کا ٹیکہ جو لگتا ہے جراسیمی ٹیکہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اور بائیوزوٹ بھی یا بائیو وہ اگر مل جائے تو وہ سیڈ کو ضرور لگا لیں اور جب سیڈ کے ساتھ وہ ٹریٹ کر لیں گے تو آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی یہی میری آپ سے گزارشہ اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی وساطت سے پورے بارانی علاقوں میں مونگ کی کاشت والے لوگوں کے لیے میری گزارشہ کے آپ پندرہ جولائی تک یہ اس کی کاشت مکمل ہا گئے ٹیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ البقرہ کی اس آیت کی ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اور تم جو بھی بھلائی کروگے یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ